اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امرجنسی یا پھر ٹارچ لائٹ کو کس طرح سے رپیئر کیا جاتا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری اس ٹارچ لائٹ میں بیٹری خراب ہوتی ہے یا پھر سرکٹ خراب ہوتا ہے یا پھر ایل ای ڈی لائٹ سجھوتی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں یا پھر بڈن میں فالڈ آتا ہے تو یہ سب چیزیں کھول کے دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ مطلب امرجنسی لائٹ میں کون سا فالٹ ہے تو چلیے ہم اپنی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ امرجنسی لائٹ ہو یا ٹارچ لائٹ جو بھی کسی بھی ورائٹی میں ہو اس میں کون کون سے فالٹ آتے ہیں تو میں اپنی کیمرے کو سیٹ کر لیتا ہوں اور ہم اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستوں میں نے اپنی کیمرے کو سیٹ کر لیا ہے اور ہم اس ٹارچ لائٹ کو سب سے پہلے ٹھیک کریں گے یہ سولر پہ بھی چارج ہوتی ہے اور اے سی دو سو بیس وولڈ کرنٹ بجلی پہ بھی چارج ہوتی ہیں اس میں ایک سائیڈ پہ ہے ایل ایڈی لائٹس اور ایک فرنڈ پہ ہے اور یہ اس کا بڑھنان ہے یہ اب اس وقت بلکل نہیں چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ میں نے نیچے کی طرف پش کیا تو یہ آنو کا اوپر کی طرف کروں گا تو یہ اس ٹیم بلکل کام نہیں کری خراب ہے تو چلی ہم اپنی سب سے پہلے اس کے پہلے کیپ کو کھول لیں گے اس کو کھولنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایل ایڈی جو لگی ہوئی ہے اس پہ دو سکرو لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے سب سے پہلے کھول لیں گے تو میں جلدی سے یہ کھول لیتا ہوں اس کو کھولنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا چاہتے ہیں آپ کی یہ لائٹ تو خراب نہیں ہے آپ نے وولٹ میٹر سے چیک کر لینا ہے کہ اس میں وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یا پھر آپ نے کسی ایل ایڈی اس ایل ایڈی کی مدد سے لگا کے چیک کر لینا ہے کہ یہ آپ کی ایل ایڈی یہاں پہ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا یہ بٹن آن کرنا ہے اور تب آپ نے چیک کرنا ہے اس پہ یہ والی جو اسی ٹائپ کی ہے یہ والی لگا کے چیک کریں کہ یہ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو میں یہ لگا کے چیک کر رہوں اس وقت یہ بھی نیشو کر رہی کہ مطلب ہماری بیٹری میں فالٹ ہے سب سے پہلے ہم اپنی بیٹری کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کا ایک اسکروک ہے یہ والا ہم کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹری میں فالٹ ہے یا پھر سرکٹ میں فالٹ ہے تو چلیے جلدی سے یہ میں نے اسکروک کھول لی ہے تو اس کے اندر ہے یہ ایک چھوٹی سی بیٹری ہے اور یہ والا اس کا سرکٹ ہے جو دو سو بیس وولٹ اے سی کو پانچ وولٹ ڈی سی میں کر کے آگے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اور اس میں یہ ایک بڑھنے لگ ہوا ہے اور یہ اس کی ٹارچ ہو گئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو وولٹ ہیں اگر آپ کے پاس میٹر ہے تو آپ اس سے چیک کر لیں اگر آپ کے پاس میٹر نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بیٹری رکھ لیں اور اسی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہو گیا تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹری میں فالٹ ہے یا پھر سرکٹ میں فالٹ ہے تو چلیے میں اس کی یہ جو دو تاریں لگی ہوئے یہ اتار کے اس پر کنیکٹ کر لیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا اب یہ چال ہو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں یہ جندی سے اتار لیتا ہوں آپ نے کابی کی مدد سے یہاں سے ٹانگ کے اس کے ساف کر لینا ہے اور ان دوسرے یہ خیاب اپنے کے آپ جو تار یہاں سے لیں نیگٹیو کی نیگٹیو کے ساتھ اور پوزیٹیو کی پوزیٹیو کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیں گی ہے تو یہ میں جلدی سے نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ اور پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ اٹیچ کردیں گی ہے ہماری تارچلیٹ جو ہے وہ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بیٹری کا فالڈ تھا تو بیٹری کا فالڈ اس میں بیٹری کا فالڈ تو ہے بیٹری ہے خراب ہے یہ تو ہو گیا بیٹری اگر اس میں کوئی اور فالڈ ہوگا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا تو یہ آن ہوئی ہے فرنٹ لائٹ پہ اور یہ فرنٹ لائٹ نہیں گلو کر رہی تو اس کے بعد ہم یہ نیچے والی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بھی آن ہوتی نہیں ہوتی یہ دیکھیں دوستو یہ آن ہو چکی ہے بیٹری کا فالٹ تھا اور ٹھیک ہو چکا ہے اب یہ فرنٹ لائٹ جو ہے یہ کام نہیں کر رہی اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے یہ ہماری چل رہی ہے نیچے والی لائٹ اوپر کرتے ہیں تو یہ والی نہیں چل رہی ہے اب بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہ والی ٹارچ جو ہے ایلیڈی لائٹ سے یہ خراب ہے یا پھر ورک کیوں نہیں کہہ رہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی مدد سے یہ دیکھیں دوستو ہم نے جو یہاں پہ آپ کو سرکٹ میں میں چیک کروا دیتا ہوں کہ ہماری کون سی خراب ہے ہماری کون سی خراب ہے ہوں ہوں ہر ہم ہوں ہ آپ کی جو نئی لائٹس ہے یہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے تو آپ نے بیٹری کی ذریعہ چیک کر لینا سب جو بہلے میرے پاس یہ ورک نہیں کر رہی اس ٹائن مجھے لگتا ہے شاید یہ خراب ہے آپ کی شکریہ ب boş موسیقی 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 اور یہ آپ گٹار چلائٹ اوکے ہو گئی ہے تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ نے میرے چینل سسکرائب نہیں کے تو سسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ